السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت اگرام وقار میں آج پھر سے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیوز کے ساتھ اور خاص کر کے یومِ آشورہ کا دن قریب ہے جو منگل کے دن یومِ آشورہ یعنی دسوی محرم الحرام ہے اسی دسوی محرم الحرام کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر آیا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات سنیں گے اور عمل بھی کریں گے اور انشاءاللہ دوسروں تک شیئر ضرور کریں گے اور خاص کر کے سبکرائب کر کے بیلیکن کو دبا کے شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا عین نوازش ہوگی جو ہمارے پرانے سبکرائبر ہیں ان کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ دک کرتا ہوں اور جو نئے ہونے والے ہیں بھائی آپ کا بھی شکریہ آپ بھی شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ عین نوازش ہوگی بہت شکر گزار رہوں گا آپ کا میں دعا کروں گا آپ کے لئے سب کے لئے بھی حضراتِ گرام وقار محرم کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن پہ غلط باتیں اکثر آتی ہیں کہ محرم الحرام میں انسان نماز تو پڑے ہی ساتھیں ساتھ مچھلی گوشت اس طرح کے اور دوسرے اور کام میں خاص کر کے اجتناب برتے ہیں کریں یہ سراسر غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت میں اس میں کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے کہ محرم کے مہنے میں ہم مچھلی نہیں کھا سکتے ہیں یعنی دیکھئے مچھلی بھی کھا سکتے ہیں گوشت بھی کھا سکتے ہیں جو چیز حلال ہے جائز ہے اس چیز کے لئے روک نہیں ہے دوسری بات یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہنے میں شادی بیعہ رشتہ داری وغیرے نہ کریں چونکہ یہ محرم کا مہنہ ہے یہ بھی سراسر غلط ہے اور کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی ٹھونس دلیل نہیں ہے اس لئے آپ شادی بیعہ بھی کر سکتے ہیں کرا سکتے ہیں اپنے بچوں کی اور پھر رخصتی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جہاں تک ہو سکے اس مہنے میں خاص کر کے نیک ہی عمل کریں زیادہ بہتر انسان کو ہمیشہ ہمیشہ بری باتوں سے اور بری حرکتوں سے بعض تو آنا ہی آنا ہے لیکن خاص کر کے اس مہنے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہنے میں جو ہے ایک گھر سے دوسرے گھر نہیں جانا ہے یہ بھی سراسر غلط ہے اور محرم کا مہنہ یوم آشورہ کا دن جو آنے والا ہے اس کے دن آپ ہوا تو کوشش کر کے یوم آشورہ کا دعا پڑھیں اور اس دن خاص کر کے روزہ رکھیں چونکہ محرم یوں تو دو روزہ سنت ہے چونکہ نووی اور دسویں محرم کا اور باقی اگر کوئی ایک تاریخ سے ہی روزہ رکھے تو وہ نفلوں میں شمار ہے تو اس لئے آپ حضرات خاص کر کے دو روزہ ضرور رکھیں جو یوم آشورہ کا روزہ ہوگا اس دن آپ فاتحہ خانی کریں اپنے اپنے گھروں میں نظر و نیاز کریں امام علی مقام حضرت امام حسین و حضرت علی اسگر امام مسلم اون محمد اباس علمبردار و دیگر شہدائی کرب و بلا کے نام سے اس دن آپ فاتحہ خانی اپنے اپنے گھروں میں ضرور کریں دکانوں میں کاروبار میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ان مرحومین کو دعاوں میں شامل کر لیں جو آپ کے گھروں سے گزر گئے ہیں چاہے کسی کے والدہ ہو والد ہو بھائی و برادر جو بھی گزر گئے ہیں ان تمام کو بھی اور کل مومنین کل مومنات کو بھی آپ اپنے اپنے دعاوں میں شامل کر لیں این نغازش ہوگی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کے دن جو شخص ہے یوم عاشورہ دعا پڑھے گا سرکار فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک ارادے کے ساتھ نیک خواہش نیک آرزو کے ساتھ دعا پڑھیں گے یا دعا میں شامل ہو کر آمین کہیں گے سرکار فرماتے ہیں ان کی ہاتھ ابھی نیچے بھی نہ آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ نیک ارادے کے ساتھ نیک خواہش نیک تمنا نیک آرزو کے ساتھ دعا کریں گے تو وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ منگل کے دن جو آنے والا منگل ہے اس دن آپ ضرور احتمام کریں گے نظر و نیاز کا فاتحہ خانی کا اپنے اپنے مرحومین کو بھی دعا میں شامل کریں گے اس دن خاص کر کے آپ فاتحہ خانی کریں نماز ہمارے جو بینگلور میں میں جس مسجد میں جامعہ مسجد میں ہوں پہلے جو ٹھلے بینگلور میں تو یہاں پرت و خیر زہر کے بعد قرآن خانی کا احتمام حسب معمول رہتا ہے یہاں کے کمیٹی والوں کے طرف سے ہر سال جو ہے اور لوگ بھی دردر سے آتے ہیں بہت بے کسیر تعداد میں لوگ رہتے ہیں قرآن خانی ہوتی ہے پھر دعای اومی آشورہ پڑھا جاتا ہے پھر فاتحہ خانی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں محلوم میں مساجدوں میں خاص کریں کہ اس کا احتمام کریں کہ قرآن خانی کریں جن حضرات کو قرآن شریف نہ پڑھنا آتا ہو کوشش کریں پڑھنے کے لئے لیکن سرکار فرماتے جن کو پڑھنا نہ آتا ہو سطر سطر دیکھتا چلے جائے وہ بھی عبادت ہے اگر نہ بھی سطر سطر دیکھیں تو کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہوں تو ان کے بازوں میں بیٹھ کر کے آپ کہیں کہ آپ زور سے پڑھیں میں سنتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور غور سے سنیں گے دوستوںوں تک شیئر کریں گے سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں گے پھر آئین دا آنے والے ویڈیوز آپ کے لئے آسانی ہو اور آپ تک آسانی سے پہنچ جائے پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ہم ضرور ملیں گے ہو سکتا ہے کل کوئی دوسرے ویڈیوز لے کر کوئی حدیثیں پاک لے کر میں آپ کے سامنے آؤں تب تک کے لئے اجازت دیں آپ اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں ماں باپ کی خدمت کریں جن جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں ان کے لئے حصالی ثواب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ